سیگمنٹ جنرل نالج جس میں ہم چیک کرتے ہیں اپنے گیسٹ کا جنرل نالج اور اس میں ہم کرنٹ افیس کی بھی بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پولٹیکل ہی کتنے ویل اپ ڈیٹیڈ ہیں لیکن چونکہ آج ہم آئے پاس ایک پولٹیکل گیسٹ ہیں تو ہم نے فارمیٹ کو تھوڑا سا بدلہ آئے اور ہم ان سے تھوڑے سے ڈفرنٹ سوال کریں گے مطلب ہم سنہ جی سے پولٹیکل سوال کریں گے اور سر آپ سے سوڑے سے شو بیز ڈراما انڈسٹری سے ریلیٹڈ سوال کریں گے سنہ جی آپ سے میرا پہلا سوال ہے چودری سرور پنجاب کے سینئر وزیر ہیں درست یا غلط نہیں وزیر نہیں ہے پھر کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے کس کوکر ہے کیا ہے کون کیا ہے جی تاہر صاحب میوش آیاد پاکستان کی مشہور سنگر ہیں یا ایکٹریس ہیں سنہ جی گورنر سن کا تعلق مقوم سے ہے یا پی ٹی آئی سے آپ نے ایک آپشن کو سیلیکٹ کریں گے ایک وائل گیس نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے آپ تکہ لگا سکتی ہے اس لیے ہم نے آپ کو آپشنز دیئے ان کا تعلق اپنے گھر والوں سے ہے عمران اسماعیل صاحب ان کا نام ہے اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے آپ پلیز اس کوئی اور بات کریں دور دور تک کوئی انٹریس نہیں ہے کوئی ایسی کوئی پروگریس ہی نہیں ہے میں کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں تاہر صاحب شفقت امانت علی پاکستان کے نامور ادھاکار ہیں درست یا غلط غلط کیا ہے وہ وہ سنگر ہیں میں ان کی غزنے سمتا اچھا فیوریٹ خزل ان کی کونسی ہے کنے کنے جانا بلو دے ساتھ نہیں ہو دے برارولا کنے خاتے کی پاہ رہے ہیں آئے ان کو سب پتا ہے بھئی ویل اپ ڈیٹیڈ بہت نہ پاتے ہونتے نہ لو نہ پتا تاہر صاحب آپ سے میرا آخری سوال سجلالی ایک کامیاب ہوسٹ ہے درست یا غلط میں نہیں جانتا اچھا آپ سجلالی کو نہیں جانتے ہیں very shocking ویسے ابھی تک میں نے جتنے بھی نام لیا آپ جانتے تھے ویسے تکہ لگائیں ہوسٹ ہیں یا نہیں نہیں بھئی خورت جانتے ہی نہیں ہیں مجھے جانتا ہی نہیں ہیں نیب دے پچھے نہیں دے نیب اینا دے پچھے سجلال نہیں ہے نا چلنجی thank you this round's up ختم ہو گئے یہاں وقت تو ایک چھوڑی سی بریک کا کہیں میں جائے گا ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد دیکھتے رہیے تاروں سے کریں باتیں ساہر صاحب ان میں سے کسے ایکٹنگ میں کسمت آزمائی کرنی چاہیے شیخ رشید فواد چودری اسد عمر شیخ رشید صاحب کو کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح کی ایکٹنگ شیخ رشید صاحب کی ہوتی ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں چاہے وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوں چاہے وہ چودری پرویز علائی کے ساتھ ہوں کو ان کی تمام جو ایکٹنگیں ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پوری قوم نے بھی دیکھی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پنڈی کے لوگوں کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے اپنا جو اصل چیرہ ہے وہ دکھایا ہوا ہے شیخ رشید صاحب نے ایکٹر نہیں بننا چاہیے تھا وہ بڑا فیتہ کھان گئے وہ دیکھا لیے کہنی زی کے دیکھو میں تمہاری زورتوں پہ سیر ہو گیا ہوں تو دیکھیں کیا بنتا ہے پٹکشن کر دی ہے اللہ خیر کرے گا نکل آ تو تھی لگ رہا ہے مجنور حیضہ ہو گئے میں نے تمہارے ابے سے رشتہ مانگنا تھا لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میں خود دو دیڑھ بھلا بابا جی آج بہت ایکسائٹیڈ ہوئے میں ایکسائٹیڈ کیوں نہ ہوں میں انوائٹیڈ ہو گیا آج لے کبھی ایسے بھی ہوں گے یہ سوچا نہ تھا وہ سامنے بیٹھا تھا مگر میرا نہ سانا جی آج لے آئی بزرگانی گال سننے چاہیے سانا جی جواب نے کوئی آپ ان کو شیر سنانا چاہیے گی بابا جی کو کچھ اینا تو مقابلہ اے ہی کر سکتے نہیں میں نہیں آج لی مقابلہ شیر تس ہی کر سکتے نہیں لیکن تسے سیریز سنے لگو سانا جی اپنی بیوی نو ہی سنا دینے ہوں گے ماری ہے کو چانپ بھوٹی تھا موہ تے ماری مینوں سے بچی ہے نکھ لینہ سانا جی دیاں فٹنے مقابلہ لگو سنے اور کیا انکشاف آ دون گے اس کتاب میں ہمیں لوگ صرف از ان ایکٹر جانتے ہیں شاید بہت ساری ایسے ابھی بھی ایسپیکٹس ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا i'm a professionally biker i'm athlete i never consider myself as an actor i consider myself uh achiever یہ سپیٹی ہو جی ہے ماشا اللہ you've achieved so much and you're doing so well ہر چیز میں ہی ماشا اللہ تاہر صاحب وہ کون سے politician ہے جن کو سیاست چھوڑ کر گلوکاری شروع کر دینی چاہیے نواز شریف صاحب جنیت صفدر مریم نواز صاحب جنیت صفدر بہت اچھا گاتہ ہے جو اس کی سرمنی ہوئی تھی وہاں پہ اس نے بہت اچھا گانا گایا ہے سانا جی کوئی ایسا انٹرناشنل سٹار یا کوئی ایسا بولیوٹ کا سٹار جس کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو پاکستان فلم انڈسٹری کا حصہ ہونا چاہیے تھا ہیلی بیری زوادہ چٹتا چولا سیوے درزی نہیں بھولیندہ دھولے دی مرزی چٹتا چولا کینہ مزا ہے ہیلی بیری کہ میری چھوٹنگ موک گئی میں نو گڑڈی موگ آدھا وہ ان میں سے کس سیاستدان کے ساتھ کوئی ذاتی بات شیئر نہیں کھرنی چاہیے تلال چودری مریم اورنگ جیب اتا تارا مریم اورنگ جیب کیا وجہ ہے وہ انفرمیشن سیکٹری نے نا فوراں آگے کال داز نہیں دی کہ یہ کیا جی کیا آپ کو کوئی ایسے ایکسپیریئنس ہو ہے اسی سے ہی کہہ رہے ہو سانا جی شو بیز میں سب سے زیادہ ڈرامے باز کون ہے سارے دو لوگوں کا نام بتا دیں دو ایسے لوگ جو سب سے زیادہ ڈرامے کرتے ہیں سب سے زیادہ ٹانٹرمز ہیں جن کے ٹانٹرم ہے میرے ساتھ نہیں ایسے کیسے ٹانٹرم کیے لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں میں آپ کو کس کا نام لوں یہ کیا بات میں تox away آپ کہہ رہی ہیں سارے ہی درامے کرتے ہیں جب آپ سے نام پوچھے تمام آپ نے ایک ٹرم بتائی ہے کہ کسی نے ٹانٹرم دکھائے ہو آپ کو نہ Folies کسی جا رہت ٹانٹرم دکھائیں مجھے وہ آپ دکھتے ہیں جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں آپ کو کوئی دوسرے سارے قوینترنس ہو background صرف آپ کے قلیق ہوتے ہیں آپ کو عیقہ ان کے ساتھ آپ کرتے ہیں آپ کو عیک 까 후보 ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک اچھا انوارمنٹ میں کام کرتے ہیں ایکٹرز کا کوئی فرینڈ نہیں ہوتا اگر جو کہتا ہے چھوٹ بولتا ہے تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر کوئی ہاتھ ملا آرے واہ 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 تو سنا جی آپ کی شو بیز میں سیلڈ میں کوئی دوستیاں نہیں ہے اس طرح سے نہیں you don't have best friend ایک نائس جو آپ کا ایک انوارمنٹ ہوتا ہے آپ شیئر کرتے ہیں آپ کی کامیسٹری ہوتی ہے آپ اپنے جن کے سب کام کرتے ہیں اور بار بار آپ ملتے رہتے ہیں لیکن دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے آپ پرسنل ہی ملیں جن کو آپ کام کے علاوہ ملیں تو وہ ایسے اچھ کوئی نہیں ہے آپ کا بھی کوئی دوست نہیں ہے بسے تانوں کو موہ ہی نہیں لوں دا دوست کی بس اگر میہ نواز شریف کی زندگی پر ایک فلم بنائی جائے تو کس ادھاکار کو ان کا رول جو ہے وہ دینا چاہیے عمران خان کو عمران خان وہ تو تو خود جاتا دان ہے بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ڈرامے باد ہے اس ٹائم پر وہ ہماری حکومت کا سربراہ عمران خان صاحب دے ڈرامیاں نہیں ہویا تو دیکھو بابیدہ کی آل ہو گیا جو سنہ جی کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر لیا لیکن اب آپ رگریکٹ کرتے ہیں کوئی ایک ایسے پروجیکٹ اپنا پیر سے موڑ کے دیکھتی ہوں بس اتنا عرصہ کام کرتے ہو گیا کافی ساری ایسی چیزیں میں نے کیوں کی تھی کوئی دو ایسے پروجیکٹ کے نام لینے بہت سارے ایسے کچھ پروجیکٹ جو میں نے کیا اور مجھے لگا کچھ سیریل بھی تھے پیمنٹ پوری ملی سی جب پیمنٹ نہیں ملی تاہیر صاحب وہ کون سے ایسے سیاستدان ہے جو ٹی وی پر آئیں یا ان کی پریس کانفرنس چل رہی ہو تو آپ فوراں سے چانل سوچ کر دیتے ہیں آپ ان کو سنا ہی نہیں چاہتے فوج چودری صاحب شہباز گل صاحب فیاض چوہان صاحب یہ بائی گوڑ میں آپ کو یہ بات قوم کی بات بتا رہا ہوں اور میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو کہ فوج چودری کی جب پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے تو وہ چینل چینج کر دیتے ہیں شہباز گل صاحب جب اپنی پریس کانفرنس شروع کرتے ہیں تو لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں اسی طرح فیاض چوہان صاحب جب ٹی وی سکرین پہ آتے ہیں تو وہ پھر عوام ہی آپ کو یا کیمرے کی آنکھیں بتا سکتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ان کے ساتھ یہ بیدائی ہے